اسلام علیکم انیس آسٹو ورلڈ پر آپ کو خوش آمدید لن آسٹالوجی یہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو جیمنائی اسنڈنٹ برجوزہ کا ذائچہ میتھن لگن کی کنڈلی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کنڈلی کا لگنیش لارڈ یا مالک وہ جب کنڈلی کے مختلف گھروں میں یا ذائچہ کے یا چارٹ کے مختلف ہاؤسز میں گھروں میں بھاو میں جب جاتا ہے تو کیا رزلٹ دیتا ہے تو آج میں اس کنڈلی کے ذائچہ کے سیکنڈ ہاؤس دوسرے گھر کے مالک یا دوسرے بھاو کے مالک چندر یا جسے مون کہتے ہیں یا جسے کمر کہتے ہیں وہ کنڈلی کے مختلف گھروں میں جب پلیسمنٹ ہوگی تو کیا گھر دے گا کیا رزلٹ دے گا ان گھروں میں بیٹھ کے کیا رزلٹ دے گا تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں پچھلے لیکچس میں بھی یہ باتیں میں آپ کو بتائی تھی آج پھر میں آپ کو رپیٹ کرواتا ہوں کہ سٹار گرا یا سیارہ یہ ہمیشہ اپنی ڈگریز پر اپنے انچ پر یا اس کے جو درجے ہیں ان کے مطابق رزلٹ دیتا ہے اگر کوئی سٹار ہے ہی زیرو ڈگری پہ یا ایک ڈگری پہ تو وہ اس حساب سے رزلٹ دیتا ہے اور اگر اسی طرح 29 یا 38 ڈگری پہ ہیں آخری جو ڈگری ہوتی ہیں ان پہ ہوگا تو وہ بھی اسی ڈگری کی طاقت کے مطابق ہی اس نے رزلٹ دیتا ہے اس کے علاوہ جب بھی کوئی مارک گرا یا کارک گرا کارک مینز اس کنڈلی کے لیے یا جس کنڈلی کا وہ کارک ہے اس کے لیے وہ اچھا رزلٹ دینے والا سٹار جو ہوتا ہے اس کو کارک کہتے ہیں اور جو ناکس ہوتا ہے جس نے ناکس رزلٹ دینے ہوتا ہے اس کو مارک گرا کھا جا تو کارک گرا ہو یا مارک گرا ہو یہ جب بھی مہا دشا آئے گی تو اس میں اس کے رزلٹ اسی مطابق کارک کے مطابق اچھے رزلٹ مارک کے مطابق نیگٹیو رزلٹ اسی طرح انتر دشا جب آئے گی انتر دشا میں بھی وہ اپنی اس پلیسمنٹ کے مطابق اس کنڈلی میں کارک یا مارک ہونے کے ناتے کے مطابق رزلٹ دیں اسی طرح پریانتر دشا یا تیسرا سٹیپ آ جاتا ہے جب بھی اس سٹار کی پریانتر دشا سٹارٹ ہوگی وہ مہینوں کی ہو دنوں کی ہو ہفتوں کی ہو اس میں وہ نیگٹیو رزلٹ دیتا ہے یا پوزیٹیو رزلٹ دیتا ہے تو آج چندر مون یا کمر یہ برج جوزہ کے زیچہ میں جمنائی چارٹ میں اسنڈن میں یا مطم راشی کی کنڈلی میں مارک گرہ کی پوزیشن پر موجود ہے یعنی بودھ نے مرکری نے یا تارت نے چندر کو دوسرے گھر کا مالک بنا ہے جو کہ فینانس سے ریلیٹڈ ہے فیملی سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کے گلے یعنی کہ آپ کے بولنے کے انداز آپ کی بولنے کا جو سٹائل ہے اس سے ریلیٹڈ تو یہاں پر وہ مارک پوزیشن پر ہیں اور یہاں پہ میں نے اپنے لیکچرز میں آپ کو اشٹم تو اشٹم اور اس کا بارم وہ تھیوری بتائی تھی اس کے مطابق بھی یہ اشٹم تو اشٹم اس کی تھیوری کے مطابق کہ کوئی بھی سٹار لگن سے آٹھما اور آٹھ میں سے آٹھما ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ میں سے آٹھما اور اس کا بارمہ ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ لگن سے آٹھما اور آٹھ میں سے بارمہ یہ لگنیش کا یا کنڈلی کے مالک کا دوست ہوگا تو اچھا ریزال دے گا اور اگر اس کا دشمن ہوا یا اینیمی ہوا تو وہ اس حساب سے اس کو ریزالٹ ناکس ریزال دے گا تو اشٹم تو اشٹم تھیوری کے مطابق بھی چندر جو ہے وہ مرکری کا یا بدھ کا دشمن ہے انٹی پارٹی تو یہ یہاں پر مارک پوزیشن میں مزید مارک پوزیشن میں یہ اس کو گنا جائے گا دیکھا جائے گا تو شروع کرتے ہیں چندر مون یا کمر اگر پرسنلٹی پر موجود ہوا تو یہ دھن اٹھ کے پرسنلٹی پر آ گیا یہ فائنانس کے معاملے میں فیملی کے معاملے میں زبردست ہوگا لیکن اس شخصیت کے لیے فیصلہ کرنے کی طاقت مینٹلی جو اس کی طاقت ہے انرجی ہے یا سوچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیشہ پذل رہے گا غلط فیصلے کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے فائنانس اور فیملی کے معاملے میں بھی وہ اکثر پذل ہی رہے گا اور غلط فیصلے کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے اور اسی وجہ سے اس کی ذہنی صحت جسمانی صحت ناکس ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اسی طرح اگر دوسرے چندر دوسرے گھر میں ہوا تو یہ فائنانس کا گھر یہ اس کا اپنا گھر ہے مارک پوزیشن میں ہے مارک ایک ستھی لے کے بیٹھا ہوا ہے پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر فائنانس اور فیملی کے لیے اچھا ہوگا اور اس کے بولنے کا انداز بھی بہت اچھا ہوگا لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی جو ذہنی لگاؤ ہے جو اس کی فیصلہ کرنے کی طاقت ہے یا سمجھنے کی طاقت ہے وہ بہت ناکس ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنے والا اور ہمیشہ یاد رکھنے والا اور ہمیشہ نقص نکالنے والی پرسنلٹی ہو اسی طرح تیسرے گھر میں اگر چندر ہوا تو یہ ایک محنت کرنے والا گھر چھوٹے بہن بھائیوں سے سے ریلیٹڈ گھر ہے یہاں پر آنے سے اس کی محنت میں بے حساب اضافہ کر دے گا چھوٹے بہن بھائیوں سے نہیں بنے گی اور وہاں سے جب یہ اپنے نوے گھر کو دیکھے گا جو کہ والد کا گھر ہے آپ کے والد کے ساتھ ایسی پرسنلٹی کی بہت کم بنتی ہے سوچ بہت مختلف ہوتی ہے اور اکثر ایسے لوگ یہ سنتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے والد نے یا والدہ نے ہمارے لئے کیا کیا یہ ایسی پرسنلٹی کا ذائچہ ہوگا اسی طرح چوتھے گھر میں آنے سے یہ سکھ کا گھر ہے والدہ کا گھر ہے ذاتی سواری کا گھر ہے ذاتی رہائش کا گھر ہے اور یہاں پہ مارک گرا کے آنے سے اس کے ریزلٹ ناکس ہو جائیں گے اور یہ پرسنلٹی اور سکھ کے گھر میں مارک گرا کا آنے کا مطلب ہے کہ اگر اس کے پاس گھاڑی ہوگی یا گھر ہوگا تو اس کا سکھ نہیں دیکھ پائے گا یا ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کی عمر بیٹ جائے اگر حاصل ہو گیا تو اس کا سکھ نہیں ملے گا مطلب کوئی نہ کوئی پریشانی ان چیزوں کو لے کے اس کے ساتھ لگی رہے گی والدہ کی صحت کے حوالے سے پریشان رہے گا والدہ کے ساتھ ذہنی تناؤ رہے گا شاید ان کے فیصلے یا ان کی باتوں سے یہ آپس میں جو کلیش ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ ایک دوسرے کی بات کو مکمل نہ سمجھنا اپنی والدہ کے خیالات اپنے ان کے باتوں سے یہ نیگٹی پوزیشن میں جائے گا ان سے ان کی بنے گی نہیں اسی طرح چندر مون یا کمر پانچویں گھر میں آنے سے یہاں پر وہ فینانس اور فیملی کا ناکس گرا جب یہاں پہ آئے گا تو یہ ایجوکیشن کا گھر ہے اولاد کا گھر ہے یہ اپنی پلیننگ کا بدھی کا گھر ہے تو نیگٹیوٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہوگی سوچنے کی صلاحیت بہت کم ہوگی اور ہمیشہ نیگٹیوٹی بھی سوچے گا چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کر کے یہ بہت زیادہ سوچے گا اور اس ایسی پرسنلٹی کا میدہ اکثر خراب رہے گا اور اس میں تکلیف ہمیشہ کے لیے یا زندگی میں بہت زیادہ اس کا میدہ خراب رہنے کا امکان ہے اور یہ اپنی اولاد کا سکھ بھی نہیں پاسکے گا اولاد ہوگی تو ان کے ساتھ اس کے بنے گی نہیں وہ اس کی سوچ کے مطابق ریزرڈ نہیں دے گی جس سے یہ اکھڑے گا اولاد کو غلط خودانہ خاصتہ بھی کہہ سکتا ہے اور اسی طرح اولاد بھی ایسی پرسنلٹی کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ کی سیچویشن کم ہی ہوتی آٹھویں ساتھویں گھر میں چندر ماں کا چھٹے گھر میں یہ انتہائی ناکس گھر ہے اور چندر اس گھر میں چندر مون یا کمر جو ہے اس گھر میں آٹھویں راشی میں آٹھویں برج میں آٹھویں زوڈک ہاؤنس میں نیچ کا ہوتا ہے فقیر حالت میں ہوتا ہے تو یہ انتہائی اہم گھر ہوتا ہے یہ روک کا گھر ہے کرزے کا گھر ہے یہ لٹیگیشن کا گھر ہے یہ اینیمیز جھگڑا یا دشمنداری یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ ناکس پوزیشن میں آنے سے ہمیشہ کرزے میں جھگڑ کے رکھے گا اس کی صحت بہت زیادہ خراب رہنے کے امکانات ہوتے ہیں اور اس کے چھپے ہوئے جو دشمن ہیں وہ اس پہ غالب رہیں گے اس پہ ہاوی رہیں گے ساتھویں گھر میں چندر مون یا کمر جب ساتھویں گھر میں جائے گا ایسی پرسنلٹی اگر میل ہے تو اس کو فی میل یعنی کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت ملے گی اور اگر یہ فی میل ہیں تو ان کو ان کے ہسپنٹ بہت خوبصورت ملیں گے لیکن ان کی اکثر آپس میں لڑائی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہ کنڈلی کا مارے گی رہا ہے اور یہاں سے ڈائریکٹلی پرسنلٹی کو یہ دیکھ رہا ہے اور پرسنلٹی کا ساتھویں گھر میں ریلیشنشپ کے معاملات میں اکثر لڑائی جھگڑا رہنے کا مکانات ہوتے ہیں اور بہت کم ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک ہی پوائنٹ پر ایک ہی نکتے پر شاید ہی یہ کٹھے ہو سکتے ہیں نممکن چیز ہوتی ہے آٹھویں گھر میں آنے سے چندر کا مون کا یا کمر کا آٹھویں گھر میں آنے سے یہ انتہائی ناکس گھر ہوتا ہے کنڈلی کا میں پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں آپ کو اور جب یہ آٹھویں گھر میں آئے گا تو اس کی زندگی کی ہرڈلز پریشانیاں تکلیفیں بڑھنا شروع ہو جائیں یہ ہر معاملے میں علجتا ہوا نظر آئے گا سیکرٹس اس کے اوپن ہو جائیں گے یہ اس چیز سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوگا اور یہ ایک ذہنی مرض میں مطلع ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور یہاں سے جب یہ اپنی فائننس اور فیملی کو دیکھے گا تو وہاں پہ بھی کلیش کرتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ یہ ویسے بھی اپوز ہیں آمنے سامنے مقابلے کی سیچویشن ہے تو یہ یہاں پہ فائننس کے معاملے میں بھی بہت زیادہ تکلیفیں پریشانیاں اور ہرڈلز اس کو دیکھنے کو ملیں گی سسرال سے بہت زیادہ یہ پریشانیاں تکلیفیں اور نہ بنتے ہوئے حالات یا ٹائم نظر آ رہا ہے نومے گھر میں نومے گھر میں چندر مون یا کمر نومے گھر میں جب جائے گا تو یہاں پہ والد صاحب کے ساتھ اس کی بنتی بھی نظر نہیں آ رہی اپنی مذہبی معاملات میں یہ بہت لاپروانی بلکہ اکھڑا ہوا شخص پرسنلٹی نظر آئے گی یہاں پر وہ اکثر خیالات میں پلاننگ کرتا ہوا نظر آئے گا لیکن اس کو کامیابی شاید ہی ملی دسوے گھر میں یہ پروفیشن کا گھر جو ہی یہ مارک گرا پروفیشن میں آئے گا تو یہاں سے سب سے پہلے تو پروفیشن اکھار دے گا جس بھی پروفیشن سے جوب نوکری یا جو بھی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ قائم رکھنے میں ناکام رہے گا بجائے بڑھنے کے پھلنے پھولنے کے یا ترقی کرنے کے یہ ایک پھسی ہوئی پرسنلٹی نیچے کی طرف جاتی آپ پروفیشن میں دیکھیں گے اس کو اور بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی شاید ہی یہ مقام حاصل کر سکے اور یہاں سے چوتھے گھر کو دیکھنے سے یہ یہاں کے منصوبات کو بھی نیگٹیوٹی میں بدل دے گا یعنی کہ اگر گھر ہے تو گھر کے معاملات میں الجا رہے گا سواری ہے تو سواری کے معاملات میں الجا رہے گا والدہ کے معاملات میں الجا رہے گا اس کے مقدر میں شاید ہی سکھ جسے کہتے ہیں وہ ہونا بہت کم اس کے امکانات ہوتے ہیں گیارویں گھر میں چندر مون یا کمر گیارویں گھر میں آنے سے یہ ایک لاپ کا گھر ڈیزائرز کا گھر ہے خواہشات کا گھر ہے اور یہاں پر مارک گرا کے آنے سے یہ تمام چیزیں اور خاص طور پر اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بلکل نہیں بنے گی ایسی پرسنلٹی کی اور وہاں سے یہ جب اپنے پانچ میں گھر کو دے گا تو یہ اولاد کا بھی گھر ہے اولاد کے ساتھ بھی ان بن رہے گی اس کی اس کی پلاننگ بھی ڈسٹرب رہے گی کسی ایک نکتے پہ کسی ایک پوائنٹ پہ جم کے کھڑے ہونے والی پرسنلٹی نہیں ہے یہ اکثر غلط فیصلوں کی وجہ سے بہت بڑے بڑے نقصان اٹھانے کے امکانات ان کے بڑھ جاتے بارویں گھر میں جب چندر ہوگا مون ہوگا یا کمر ہوگا تو یہ اخراجات کا گھر یہ بیرون ملک سفر کا گھر ہے یا سیٹلمنٹ ہونے کا گھر ہے اور یہ فیملی سے دور ہوتا وہ نظر آئے اپنی فیملی سے لا پروائی کی حد تک دور ہوگا جیسے یہ اس فیملی کا حصہ ہی نہیں ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو اپنی فیملی کو ایسے محسوس ہوتا ہے جو بھول ہی گئے جو اپنی فیملی کیا حصہ ہی نہیں رہے عرصہ دراز سے کٹ رہنے والے عرصہ دراز سے تلقات نہ رکھنے والے اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کرنے والے یا رابطہ نہ رکھنے والی پرسنلٹی ہوگی اور یہ یہاں پر بینوں نے ملک سفر بھی کریں گے وہاں پہ بھی سیٹلمنٹ ان کے لیے اگر ہو بھی جاتی ہے تو مطمئن نہیں رہیں ہمیں شہر ڈسٹرپ رہنے والی پرسنلٹی ہو یہ میں نے آپ جو آپ کو دوسرے گھر کے لارڈ کا بتا دیا میں ایک مرتبہ پھر رپیٹ کرتا ہوں کوئی بھی کنڈلی ہو کوئی بھی گھر ہو کوئی بھی اس کی پلیسمنٹ سٹار کی پلیسمنٹ ہو وہ اس وقت تک ریزلٹ اچھا نہیں دیتی جب تک کہ وہ اس کے جو ڈگریز ہیں اس کی جو درجات ہیں وہ اچھے نہ ہو زیرو ڈگریز سے لے کر ایک یا دو ڈگری تک کا کوئی بھی سٹار ہو اس کا ریزلٹ بہت ہی معمولی ہو وہ اچھا ہو یا ناکس ہو وہ اس کے ریزلٹ اسی طرح ہوں گے اسی طرح آخری جو ڈگری ہیں انتیس اور تیس ڈگری ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے اور کوئی بھی مارک گرہ یہ پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی مارک گرہ ہو وہ اگر است ہو تو اس کنڈلی والے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کا مطلب گروہ بہت اچھا ہوتا ہے اور کوئی بھی مارک گرہ اس کی ڈگری کم ہو زیرو سے ایک ڈگری ہو تو وہ بھی اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے ریزلٹ ہی نہیں ملنے اس کو اسی طرح 29-30 ڈگری پر ہونے والا سٹار مارک گرہ جو اس کنڈلی کے لیے ساد نہ ہو نیاز تصور کیا جائے یا نیگٹیف تصور کیا جائے وہ اس کنڈلی والے کے لیے اچھا تصور کیا جاتا ہے اور اس کی جب بھی دشائے گی انتر دشائے گی پریانتر دشائے گی تو اس کے اس لحاظ سے جو نیگٹیف ریزلٹ ہیں کم سے کم ہونے کے مکانات بڑھ جاتے ہیں بہت شکریہ شکریہ